حوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبات آج ہم کلاس نائن کے یونٹ نمبر ٹو سبجیکٹ انگلیش میں کمپریہنشنز یعنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تفہیم کے معنی میں یہ لوگ سے استعمال ہوتا ہے کہ جو کوسچن ہم نے اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آ رہے ہیں ان کے ممکنات جواب اس سے ہم نے لیسن کے ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد ہم کس نتیجے پر پانچے ہیں فیسٹ پسچن ہے ہاؤو ویل یو ڈیفائن پیٹریوٹیزم ہاؤو ویل یو ڈیفائن پیٹریوٹیزم پیٹریوٹیزم کو آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے آپ کے نزدیک اس کی کیا تعریف بنتی ہے پیٹریوٹیزم مینز اوور ڈیووٹیڈ لوف فار آور کنٹری پیٹریوٹیزم سے مراد ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے جو ہماری محبت ہوتی ہے حب الوطنی اسے ہم کہتے ہیں وطن سے محبت یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے مفادات کا خیال کریں اپنے ملک سے وفاداری نبائیں اور محبت کریں اور یہ ہمیں اس چیز کی طاقت دیتا ہے ہمت دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں تک کی قربانیاں باوقت ضرورت پیش کرنے پر ہم راضی رہیں اور تیار رہیں اور ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ کرنے پڑے question number two ہے what are the qualities of patriot ایک محبت وطن شخص کے کیا خوبیاں ہوتی ہیں qualities پوچھی گئی ہیں کہ اس میں کیا ممکنہ خوبیاں کا مالک ہوتا ہے تو a patriot is self-respective self-respecting کا مطلب ہوتا ہے خوددار ایک محبت وطن شخص خوددار ہوتا ہے brave and self-ness اور ایک بہادر انسان ہوتا ہے اور وہ بیلوس ہوتا ہے self-ness یعنی اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا کسی مفاد کے لیے نہیں کرتا کہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے he is generous and courteous وہ محضب اور وہ فیاض ہوتا ہے وہ فیاضی سخاوت کرنے والا ہوتا ہے وہ courteous ہوتا ہے محضب ہوتا ہے اور تہذیب یافتہ ہوتا ہے he does not get entangled into the pity pursuits وہ معمولی قسم کے جو باتیں ہیں تنازات ہیں چھوٹے موٹے جو ایک کے گھر کے اندر بھی چلتے ہیں ان کی وجہ سے اپنے وطن سے منافرت نہیں کرتا ان کو وہ نظر انداز کرتا ہے and instead of it he always keep the interest of his country in mind وہ ہر وقت اپنے اپنے ملک کے جو مفادات ہوتے ہیں ملک کی عزت اور وقار کی جو بات ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ہر بات پر ترجیح دیتا ہے اور اسے اپنے ذہن میں تازہ یا رکھتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے our next question as a citizen of Pakistan what are your duties towards our country یعنی پاکستان کے شہری کی حیثیت سے ہمیں پاکستان کے لیے کس طرح کے فرائض ادا کرنے چاہیے ہمارے فرائض ہیں as a citizen of Pakistan we should love our country with devotion پاکستان سے محبت کے نتیجہ میں ہمیں اپنے وطن پاکستان سے عقیدت کرنی چاہیے it is our duty to follow the laws of our country یہ ہمارے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کے کو جو ہے ان پر عمل رامت کریں and to show courage to safeguard the interest of our homeland اور اپنے وطن کی محبت دکھانے کے لیے ہم کیا کریں show courage جرت کا مظاہرہ کریں ہمت اپنی دکھائیں we should be ready to sacrifice اور ہمارا محبت سے وطن سے محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم وطن کے لیے ہر وقت اپنی جان نصار کرنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں what makes us stay alert in the wake of foreign invasion بیرونی حملے کی صورت میں کون سی چیز ہمیں wake us جگہ کے رکھتی ہے چاک و چوبن رکھتی ہے the spirit of patriotism patriotism makes us alert in the wake of foreign invasion بیرونی حملے کے نتیجہ میں جو ہمارے وطن سے اپنی بلوطنی کا جذبہ ہے یہ ہمیں بیدار رکھتا ہے اور اس کی روشن مثال وطن عزیز کے لیے بے بہاد جانے قربان کرنے والے ان شہدہ کی زندگی کی تاریخوں میں یہ ہمیں رکم ہوئی ملتی ہے جنہوں نے اپنے جانے تو بڑی بہادری سے قربان کرنی لیتے ہیں وطن عزیز کی عزت و عاب روح پر اور دشمن کے مضموم مقاصد کی تکمیم کے لیے ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے قائد اعظم محمد علی جینا's کوٹ ہی شوڈ ڈیولپ ایسنس آف پیٹریوٹیزم which galvanize us all into united and strong nation قائد اعظم کا یہ جو بیان تھا کہ ہمیں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا جو ہم سب کو ایک متحب اور مضبوط قوم میں ڈھال دے گا اس کو ہم کیسے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں قائد کوٹیشن mean that we should forget religious social and provincial and deviant and love our country on the whole قائد اعظم نے اپنے بیشتر ارشادات میں یہی فرمایا تھا کہ آپ نے آپس میں جگڑوں میں نہیں پڑھنا لیسانی اسویتوں میں نہیں پڑھنا آپ نے صبحی اسویتوں میں نہیں پڑھنا مذہبی منافرت میں نہیں پڑھنا بلکہ ایک پاکستان کے جھنڈے تلے جمع ہو کر آپ نے اس وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے the deep love will help us to become a united and strong nation a deep love اور ایک جو اپنے وطن سے گہری محبت ہے ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم بننے میں ہمارے لیے معاون اور مددگار ہوگی سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نے comprehension یعنی جو ہمارے question تھے related ہم نے ان کے answer جو respective بنتے تھے میں نے آپ کو ان details سمجھائے بھی ہیں آپ نے لیسن سے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور properly اپنے notes بھی تیار کرنے ہیں exercise کا جو further part ہے اس کو ہم انشاءاللہ کل کریں گے آگے اس کو continue کریں گے اپنے next لیسن تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ موسیقی